السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفا و سلام علیہ عبادہ اللہ دین استفعہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے عید کی شاپنگ لگ ڈاؤن میں عید کی شاپنگ یاد رکھئے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا ہے نہ جانے کب یہ ختم ہوگا کسی کو بھی پتہ نہیں یہ رمضان دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں ہے چودہ سو اکتالیس ہجری کے بات کر رہا ہے انوکھا رمضان ہے یادگار رمضان ہے احتیاط کے طور پر ہم اور آپ تقدیر اور تدبیر دونوں کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ہیں تمام نماز ادا کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے جو وقت ملا ہوا ہے ہم باہر نکلتے ہیں سبزی وغیرہ لیتے ہیں اور پھر گھر کے اندر چلے آتے ہیں ایک بات شوشل میڈیا پر ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے بولا بھی جا رہا ہے کہ عید کی شوپنگ کا بائی کارٹ ہونا چاہیے مومن ایک بل سے دو مرتبہ دسا نہیں جاتا میرے بھائیو بائی کارٹ کی بات کرنا صحیح کارٹ نہیں ہے بلکہ یہ بانٹ ہے اور ڈانٹ ہے یاد رکھئے گا ہماری شوپنگ کرنے سے کسی کا فائدہ ہو کی نہ ہو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو احتیاط کے طور پر تدبیر کے طور پر تو کرنا ہے ہی ہم کس کو منع کر سکتے ہیں ہمارا کام کیا کلی ماجز نے کہا تھا اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ رستے میں خواہ دوست کا یا دشمن کا گھر ملے کوئی بھی رہے کہا جاتا کہ نہیں یہ سادش ہے ان کا فائدہ ہو جائے گا پھر مسلمانوں باتھوب دیا جائے گا میرے بھائیو چاہے آپ کچھ کام کرے نہ کرے اگر ہناری لکھا ہے وہ تو ہوگا ہاں احتیاط ضرور کیجئے لیکن ہم اور آپ ہر ایک کو روک نہیں سکتے ہیں اللہ نے دیا ہے غریبوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے حساب سے وہ شاپنگ بھی کریں جس طرح مارکٹنگ کر رہے ہیں آلو پیاز لارے ہیں کی نہیں لارے ہیں سبزی لارے ہیں کی نہیں لارے ہیں تو اس طریقے کی باتیں کرنا پائی کاٹ کیا جائے گا یہ صحیح کاٹ نہیں ہے ہاں ہم اور آپ لوگوں سے ریکویشٹ کر سکتے ہیں سادگی کے ساتھ عید منائے جو کپڑے ہیں اسی میں عید منائے صحابیات کا زمانہ دیکھئے صحابہ کا زمانہ دیکھئے وہ لوگ کیسے عید مناتے تھے احتیاط کر سکتے لیکن سب کو بانٹ نہیں سکتے ڈانٹ نہیں سکتے ہم اور آپ ریکویشٹ کر سکتے ہیں یاد رکھے گا بہت ساری دکانی آئی سی بھی ہیں جن کا کاروبار رمضان ہی سے جڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مسلمان نہیں ہیں مسلمان بھائی بھی ہیں آخر ان کا کیا ہوگا میرے بھائیو ہر چیز احتیاط کے ساتھ تدویر کے ساتھ تقدیر کے ساتھ کیا جا سکتا جیسے ہم اور آپ سبزی کی مارکٹنگ کر رہے ہیں صحابیات کس طریقے سے عید کے موقع پر کیا کرتی تھی صحیح بخاری کتاب حدیث نمبر ثری فائی ون امی آتیہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اہدانا لئی سالہا جلبابن اگر ہم میں سے کسی کے پاس دو پٹہ نہیں ہیں پہلے کی خواتین کے پاس دو پٹے نہیں تھے تو کیا کرے تو کہا لطلبسہ صاحبتہ من جلبابہ تو چاہیے کہ پھاڑ کے وہ دے دے دوسری والی دے دے تو میں بہنوں سے کہتا ہوں کہ مارکٹنگ کے لئے جو پیسے آپ نے رکھے ہیں وہ پیسے ذرا بچا کر کے اس کو پھاڑ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیئے تو کہ یہ مہماری کا ٹیم ہے بھکمری کا ٹیم ہے آپ کے پاس کپڑے ہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پھٹے ہوئے دو پٹے ہیں ان لوگوں کے پاس تو دو پٹے بھی نہیں تھے لیکن عید کیسے ہوا کرتی تھی عید ذرا سادگی کے ساتھ منائیں اس میں بڑا فائدہ ہے اور اس سے کیا ہوگا غریبوں کا خیال لکھیں اس سے بڑا فائدہ ہے تو غریبوں کا بھی خیال لکھنا ہے عید کے کپڑے بھی بنوانے ہیں ضروری نہیں ہے کئی جوتے ہونے چاہیے ایک بھی ہو جائے تو چلے گا کئی کپڑے ہونے چاہیے ایک بھی ہو جائے تو چلے گا اس سال اگر مرد لوگ ہی شاپنگ کر لیں گے تو کیا خواتین کے لئے کوئی تکلیف کی بات ہے تکلیف کی بات بلکل نہیں ہے جس طرح مرد لوگ جاتے ہیں آلو پیاج لے کر آتے ہیں پھر اسی طریقے دوسرا سامان لے کر آتے ہیں ایک آدمی جائے لے کر آ سکتا ہے تو اگر یہ کہیں گے کہ دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا بچنا چاہیے یہ سادش ہے میرے بھائیو یہی صحیح سمجھ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی اقل ٹھکانے لگ گئی ہے لوگ بھکمری کے شکار ہو رہے ہیں آپ دیکھنے رہے ہیں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اگر نہیں کھلیں گی دکانیں تو پیٹ کا کیا ہوگا جان ہے تو جہان ہے تو جہان کے لیے جان بھی بچانا ضروری ہے مارکیٹنگ بھی ضروری ہے کچھ احتیاط کے ساتھ تدبیر کے ساتھ گائیڈ لائن کے ساتھ دکان کھلی جا سکتی ہے دوسری اور چیزیں ہو رہی ہے تو شاپنگ کیوں نہیں ہوگی ہاں احتیاط یہ کریں کہ پیسے زیادہ خرچ نہ کریں کیا معلوم یہ بیماری کب تک چلے گی کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ آج دیکھ لیے یہ کیا ہے جان ہے تو جہان ہے کہیں کہیں پہ کیا ہو رہا جام ہے تو جہان ہے شراب کے لیے لوگ ڈھیڑ لگائے ہوئے ہیں اب ہے ان کی سوچ جیسے وہ کریں اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کے ساتھ شاپنگ کی جا سکتی ہے لیکن پیسے کو بچا کر کے رکھئے فائدہ رہے گا آگے آپ کے کام آئے گا کپڑا کم رہے چلے گا لیکن پیٹ کے اندر دانہ نہیں رہے تو کیسے چلے گا زندہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھی احتیاط کے ساتھ تدویر کے ساتھ شاپنگ کی جا سکتی ہے بائی کارٹ کرنے کی سوچ رکھنا میرے حضاب سے صحیح نہیں ہے یہ ٹوٹل بانٹ کی بات ہے اور یہ کہنا کسی کا فائدہ ہوگا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے پیار محبت کی بات کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دن بیان پیار محبت باٹا کرتے تھے ہم تو پیار محبت بانٹتے ہیں اس لئے سادگی کے ساتھ عید منائے قرآن نے کپڑے کو اچھی طریقے سے دھل لیں نئے جوتے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں اب آپ ہی بتائیے کپڑا کس کو دکھائیے گھر کے اندر ہی تو رہنا ہے نا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے عید کی شوپنگ کے تعلق سے جو صحیح باتیں ہیں ہمارے ذہن میں اللہ ڈال دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے سادگی کے ساتھ عید منانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سادگی کے ساتھ